ہیلو دوستو لافنس میں خوش حمدید دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیسک کنسیپٹس پہ ہے دیکھیں لیجسلیٹو بارڈی جو پالی امنٹ ہے جو اسیمبلی ہے وہ ٹائم کی تقاضہ کے موجب لاز میں امنمنٹ اور اس کو ریپیل یا اس کو اومٹ کرتی رہتی ہے کبھی کبر پرانے جو لاز ہیں اس کو ریوائی کر دیتی ہے تو آئیں دوستو ان میں کنفیون ہالے جو ٹرم سسٹم ہل ہوتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے سمجھیں تو آج کا اس پروسس کا لفظ جس کو ہم نے جگہ دی ہے وہ ہے اومٹ جس کا مطلب ہے کم ٹو این اینڈ مطلب کسی چیز کو انکلیوڈ نہیں کرنا رد کرنا ختم کر دینا تو دوستو جب لیجسلیٹو بارڈی کسی بھی ایکٹ کو کسی بھی آرٹیکل کو کسی بھی لا کو کسی بھی کلاز کو کسی بھی سیکشن کو بس بس آگے ہم نہیں جاتے ہیں کتنی لسٹ بنائیں گے یعنی کہنے کا مطلب کسی لا یا کسی بھی ایون سینٹنس میں جو فلسٹاب یا کامہ ہیں اس کو لیجسلیٹو بارڈی تھرو پراپر چینل تھرو لیجسلیٹو پروسیجر کے تحت اس میں جو ہے اومیشن کر سکتی ہے اس کو اومٹ کر سکتی ہے ختم کر سکتی ہے اور ختم کرنے کے بعد وہ جو ایکٹ یا وہ جو بھی ایکٹ ہے یا لا ہے جس کو وہ اومٹ کرتی ہے وہ اس کے بعد افیکٹو نہیں رہے گا میں نے یہ دو مثالیں دی ہیں یہ کنسٹیٹویشن کی اور پی پی سی جی چلیں ہم ایک اور مثالیں لیتے ہیں 247 آرٹیکل The Constitution of Republic of Pakistan یہ آرٹیکل 25th amendment میں جو ہے وہ اومٹ ہو چکا ہے دیئرز اس لیکچر کا دوسرا کانسپٹ جو تمام اہم ہے جس کو ہم نے جگہ دیے وہ ہے repeal repeal of any law or any provision of the law اس کا مطلب ہے to revoke the law and place a new one or replacement with new provision اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سبسٹیٹویشن ہے یہ سبسٹیٹویشن ہے کیوں کہ یہ replacement کرتا ہے پرانے لا کو ختم کر کے اس کی جگہ خود آ جاتا ہے جب لا میکنگ باڈی کسی لا کو یا لا کے کسی بھی حصے کو ختم کر کے اسی جگہ یا اسی لا کے اسی حصے پہ new law نافذ کرتی ہے تو اس کو ہم کہیں گے repeal of law اگر new law نافذ نہیں کرے گی پہلے والے کوئی ختم کر دے گی تو ہم کہیں گے یہ اومٹ ہوئے تو آئیں ہمیں ایک مثالے لیتے ہیں یہ دیکھیں article of the constitution of republic of Pakistan 212a and 212b 212a اومٹڈ ہے اور 212b ہے وہ repeal ہے اب با جاتے ہیں اس لیکچر کے 3 نمبر والے ایم کانسپٹ پہ تو 3 نمبر پہ جس کو ہم نے جگہ دیے وہ ہے revival of law revival of law کیا ہے it means to make effective again or to restore a lot validity it means جو پہلے لا تھا اس کو law making body نے ختم کیا repeal کیا اب دو بارہ اس کو کیا کر رہی ہے دو بارہ اس کو effective بنا رہی ہے ایک لا ایکٹ یا کوئی بھی provient وہ نافذ تھا کچھ دنوں کے لیے یا کچھ time کے لیے یا کچھ سالوں کے لیے وہ نافذ تھا effective رہا اس کے بعد لا میکنگ body نے اس کو یا تو omit کیا یا تو repeal کیا اب دو بارہ اس کو effective بنا رہی ہے اس کو لا بنا رہی ہے اس کو نافذ کر رہی ہے تو اس کو ہم کہیں گے revival of law آئیں ایک مثال لیتے ہیں police order 2002 جس کو 2002 میں 14 آگسٹ کو پاکستان کے جو سارے صوبے ہیں ان میں نافذ کیا گیا لیکن سند اسیمبلی نے اس کو 13 جولائے 2011 کو repeal کیا اور اس کی جگہ جو ہے وہ the colonial era police act of 1861 کو لایا اس کو نافذ کیا تو یہ colonial era police act کیا ہے یہ revival of act ہے یہ کیونکہ پہلے تھا اس کے بعد یہ repeal ہویا پھر دو بارہ یہ revived ہو گیا تو یہ کہلائے گا revival act یہ colonial era police act یہ revival اس لیے ہے کیونکہ اس کو دو بارہ نافذ کیا گیا ہے جو دو بارہ نافذ ہوگا اس کو ہم کہیں گے revival لیکن دوستو یاد رکھنا اس وقت یہ نافذ نہیں ہے اس وقت police order 2002 دو بارہ اس کو نافذ کیا گیا ہے 26 جون 2019 سے یہ نافذ ہوا ہے تو اس وقت سندھ میں police order 2002 نافذ ہے لیکن وہ amendment کے بعد جو ہے 2019 میں نافذ کیا گیا ہے تو آج ہم نے تین اہم اور basic concept سکھے legislative procedure procedure میں جو استعمال ہوتے ہیں پہلا اومیٹ آف لا جس کے تحت اسیمبلی اس کو ختم کر دے گی لا کو اس کے بعد وہ نافذ عمل نہیں ہوگا اور second ہم نے جو سیکھا وہ repeal of لا جس کے تحت جو پہلے والا لا ہے اس کو ختم کر کے legislative body اور کوئی لا اس کی جگہ پہ نافذ کر دے گی اور تیسرا ہم نے جو سیکھا concept وہ ہے revival of law اور provision جس کے تحت لا میکنگ body جو اومیٹڈ اور repeal لا ہے اس کو دو بارہ نافذ کرے گی تو ڈیئرز یہ جو revival of act ہے یہ انکاری پھر حق کریے یہ اس لیے کیونکہ پہلے تو لا میکنگ body اس کو یا تو اومیٹ کر دیتی ہے یا تو repeal کر دیتی ہے لیکن time کے بعد کچھ سالوں یا کچھ عرصے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے time کی تقاضہ کے موجب تو اس کو دو بارہ revive کیا جاتا ہے جس کا مثال پولیس آرڈر 2002 ہے جو صبح سندھ میں 2011 سے 19 تک نہیں تھا لیکن اب وہ دو بارہ revive ہو گیا ہے تو اب وہ نافذ عمل ہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی اگر کوئی question ہے تو comment کر دیجئے گا موسیقی